السلام علیکم دوستو سجنوں تے بیلیوں تے بھینڈ دیراؤ کچن گارڈن آف شرافت میں آپ سارے اندھا سواغت ہے خوش آمدید جی آیا نو دوستو اکتوبر کے انڈ میں یا سٹارٹ میں ہی سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی لہسن کی کاشتکاری کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے اپنے پورٹ میں روز پورٹ کے اندر لہسن اگایا ہوا ہے اچھا یہ لہسن اگانے کے بعد دوستو لہسن نکل آتا ہے جیسے بڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک اور اس میں اس کی گروتھ بڑھانے کے لیے اس کو زیادہ موٹا کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ہے گڑائی یہ دیکھیں ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے اس کے اندر گڑائی کر دی دی دیکھیں میں آپ کو فار اگزمپل بتانے کے لیے آپ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے کئی کومنٹس اور کئی میل آئی کہ آپ گڑائی کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ گڑائی کیسے کرنی ہے تو دوستو آپ بڑے خرپہ نہ لیں بڑا خودال نہ لیں آپ کے گھر میں یہ چھوری تو ہوگی چکو ہوگا اس سے آپ ایسے آرام رام سے ایسے آرام رام سے ان کو بچا کے ان کی جڑوں کو روٹس کو بچا کے آپ نے آرام رام سے دوستو آرام رام سے بس تھوڑی تھوڑی ایسے سیڈوں سے کھانے دیکھیں یہ مجھ سے بھی اس کا کار کرم ہونے والا تھا لیکن کوئی بات نہیں نو ٹینشن اگ جائے گا تو دوستو ایسے آپ نے اس کی کر دی تو یہ ایسے ساتھ ساتھ سے بس ایسے ذرا ذرا سی اصل میں مین مقصد تو گڑائی کا کیا ہوتا ہے دوستو مین مقصد تو گڑائی کا یہ ہوتا ہے اس کے اندر جو یہ جڑی بوٹیاں پھال تو غیر ضروری وہ چیزیں اگ جاتی ہیں پانی لگنے سے ان کی گروت ہوتی رہ دیا ہے تو جو اس کی زمین کی نائٹروجن نائٹریٹ ہوتی ہے وہ پھر ان ہمارے لیسن کو نہیں ملتی وہ جڑی بوٹیاں ابزرف کرتی رہتی ہیں تو پھر ہمیں تو لوز ہوتا ہے کیونکہ ہم نے لیسن ہوگایا ہے تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں گڑائی اس لیے ضروری ہوتی ہے مین مقصد گڑائی کا یہ ہی ہے یہ گڑائی کے اوپری ویڈیو ہے میری تو شناب نا مین مقصد گڑائی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان جڑی بوٹیوں کو تلف کریں تاکہ اس تمام کی تمام جو بھی اس کے اندر نائٹریٹ نائٹروجن فاس فورس کیلشم جو بھی چیزیں زمین ہماری زرخیز پاکستان کی ہماری ملک کی مٹی جو سونا اگر رہی ہے ہماری زمین وہ جو بھی اس کے اندر اجزاء پیدا کریں وہ ہمارے صرف اور صرف فصل کوئی مٹی دیکھیں میں نے یہ آگے بھی چھوٹے پورٹ کے اندر بھی آپ کیچن گارڈنگ کریں آپ کے اندر شوک ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے آپ چھوٹے پورٹ کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بڑا ہی زمین کا ٹکڑا ہو آپ کے پاس تھوڑی سی قیاری بھی ہے چھوٹی سی تو آپ اس کے اندر بھی بہت آسانی طور پر کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے چھوٹی سی یہ گملے کے اندر لگا ہے وہ تاکہ میں اپنے زمینوں میں بھی ہوگا سکتا ہوں لیکن نہیں میں نے یہ گھر پہ صرف اپنی ہوبی کے طور پر اپنے ایکٹیوٹی کے طور پر یہ میں نے گھر کے اندر یہ لیسن اپنے پورٹ کے اندر ہوگایا ہوا ہے تو آپ کو میں نے بتایا کہ گھوٹی کیسے کرنی ہے ایتیاز سے کریں دوستو ایسے ان کی جڑوں کو بچا کے ایسے بھی نہیں زور سے ادھر مارتے ہیں آپ یہ کٹ جائے گا تو پھر اس کو بات میں بڑا ہونے میں دوبارہ سے ٹائم لگے اور رام رام سے مین مقصد تو آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے اندر سے جو غیر ضروری جڑی بوٹی ہوتی ہے ان کو مین ریزن تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان کو تلف کیا جائے جب وہ تلف ہو جائیں گی تو جو بھی اس کی غزائیت ہے جو بھی اس کی نائٹروجن نائٹریٹ ہے وہ ہمارے لیسن کو پروائیڈ ہوگی تو اس سے ہمارے لیسن کی گروت اچھی ہوگی جو نیچے ہوتی ہے پوتھ ہی وہ صحیح بنے گی موٹی ہوگی اس کے اندر زیادہ لیسن پیدا ہوگا تو اس طرح ہم گڑائی کر کے اپنے لیسن کی پیداوار کو اچھے سے دیکھیں مجھ سے ایسے لگا تو اس سے آپ سیکھیں کہ ایسے نہیں لگنا چاہیے میں بہت احسے رہا ہوں لیکن پھر بھی انسان ہے گلتی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی تو میں بھی ابھی سیکھ رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ گھڑائی سے متعلق اس ویڈیو میں اچھی طرح سے سمجھ لگی ہوگی پھر بھی آپ کا کوئی کوئی اچھن ہو کسی بار میں آپ نے پوچھنا ہو تو آپ ضرور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دیتا ہوں اور جناب آپ ایسے بھی کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں فیس بکتے بھی تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ کے لیے ہر وقت صبح شام حاضر ہیں آپ صرف آپ کے اندر شونک ہونا چاہیے آپ کچن گارڈنگ کریں بلکہ آپ بھی کریں اپنے دوستوں کو بھی دوسروں کو بھی مشورہ دیں اس سے آپ کا بہت فائدہ ہے ایک تو آپ کو تازہ اپنے گھر کی صاف ستری چیز ملتی ہے سبزی ملتی ہے پھل پھول ملتے ہیں دوسرا آپ کا بجٹ بھی آؤٹ نہیں ہوتا تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے گھڑائی کے مطالق لیسن کا موسم ہے یہ نومبر ہے آپ تو کافی دیکھیں کتنا بڑا بڑا لیسن میرا ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہ ادھر ہی نہیں ہے میرا میں آپ کو اپنی دوسری قیاری بھی دکھاتا ہوں یہ تو میں نے جیسٹ آپ کو پورٹ دکھائے ہیں پورٹ کے اندر میں نے لگائے ہوئے یہ ایک شوک کی بات ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس زیادہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جی دوستو یہ اب ہم آگئے اپنی قیاری کے اندر آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ میں نے قیاری کے اندر اپنا لیسن اگایا ہوا ہے دیکھیں یہ کتنا بڑا بڑا ہو گیا ہے تو ابھی یہ اس کی گروت بڑی اچھی چل رہی ہے تو ابھی میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں اس کی ایسے ہی کر کے گھڑائی کر لوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں بس ایسے جسٹ یہ تو اس کے اندر سے گھڑائی کے اندر سے ہوا ہمارے ان کی روٹس کو لگے گی ٹھیک ہے دوسرا جو جڑی بوٹیاں ہوں گی وہ طلف ہو جائیں گی اس سے اچھی اس کی نشنمہ بہتر ہوتی ہے اس سے نشنمہ اچھی ہوتی ہے جو ایسی پتھر وغیرہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی طلف ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی گھڑائی کے مطلق بہت اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں اب اس کو پوش کرتا ہوں اگر آپ نے کوئی سوال ہے کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو آپ کومنٹس میں ضرور سکتے ہیں تو آپ ایسی ہی انفارمیشن کچن گارڈنگ کے مطلق ان کی حفاظت کیر کے مطلق ان کے پودوں کے بارے میں کوئی بھی چیز جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کچن گارڈنگ کو سبکرائب کریں اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور اپنے کچن کو ایسے ہی سرطبز و شاداو لٹھئے گا مجھے دیجئے اجازت میں اس کی گھڑائی کمپلیٹ کر لیتا ہوں اللہ حافظ